بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ساگ سردیوں کی سوگات ساگ میں ہمارے پاس نام تو سرسوں کا ہوگا سرسوں کا ساگ ہے جو کہ ہیڈ ہے اور اس میں اور کون کو سے ساگ ڈل رہے ہیں اور کون کو سے پتوں والی سبزی ہے اس میں یہ بات ہو ہے اور اس کے ساتھ یہ پیازی ہے یہ سویا ہے یہ پالک ہے اور یہ میتھی ہے یہ ڈال کر ہم بنائیں گے پہلے ہم اس کو پکنے کے لیے ہڈیا میں ڈال دیں گے جیسے ہی یہ پکتا رہے گا تھوڑا تھوڑا سا کم ہوتا جائے گا یعنی بجھ جائے گا اس کا پانی جو ہے وہ نکل آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کون کون سے مسالے آئٹ کرنے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم داب دیں گے یہ پیازی ہے یہ اس میں سویا ہے اور یہ اس میں باتو ہے اب جیسے ہی تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے میتھی اور یہ پالک اور پھر اور کم ہوگا تو پھر ہم اس میں اور مزید ساگ ڈال دیں گے اس میں پورا ساگ نہیں ڈالا گیا یہ اس میں میں گرش کیوئی میچیں جو ہیں وہ ون ٹیبل سکون ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سکون ڈال دیا ہے تقریباً سابت ڈال رہی ہوں میں اور پرش کر کے ڈالیں آپ تو ٹو ٹیبل سکون جو ہے لسن ڈال دیا جائے ایک ادت پیاس ون ٹیبل سکون جو ہے وہ پیساوہ دھنیا دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سکون جو ہے وہ حلدی پاورڈر اور یہ میرے پاس لال اور ہوئی وی مرچے ہیں کچھ لال ہوئی وی ہیں کچھ کرین ہیں یہ میں اپنی مرضی کے مطابق ڈال رہی ہوں چار پانچ میں نے ڈال دی ہے جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اگر ہمیں کم لگیں گے ہم اور ڈال دیں گے اب اس میں میرے رہ گئے تھے کہ میتھی یہ میں میتھی اس میں آٹ کر رہی اور یہ ہے اس میں جی پالک اور ابھی ساگ ماشاءاللہ سے گل چکا ہے اب یہ میرے پاس مکعی کاٹا ہے اور یہ میرے پاس گندوں کاٹا ہے اور یہ میرے پاس بیسن ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے میں اس میں آہستہ سا ڈالتی جاؤں گے اور اس کو گھوپتی جاؤں گے اس کے اندر میں بیسن کا آٹا پہلے ڈال رہی ہوں پھلا پھلا کے میں تھوڑا تھوڑا ڈالنے اور ٹھیک ڈھولنے کیونکہ اگر میں نے کٹھا ڈالا تو اس کی گھوپتی جاؤں گی اس کو ایسے کھوٹنا یہاں سے پکڑیں کہ میرے پاس گول راؤنڈ والی ڈوئی ہے ایک طرح کی ایسے اس کو کھوٹتے جانا ہے اب میں اس کے اندر گندوں کاٹا ڈال رہی ہوں ایسی ہی میں نے پھلا کے گندوں کاٹا ڈالا اور پھر میں نے اس کو ایسے گھوٹ دیا جب یہ گھوٹ جائے گا اس کے اندر ابھی میں ساتھی ڈالتی ہوں مکئی کھاٹا یہ میرے پاس مکئی کھاٹا ہے اس کو بھی میں نے ایسے پھلا کے ڈالا یہ میں نے تینوں آٹے جو ہیں ٹو ٹو ٹیبل سپون بھر کر لیے ہیں اور دو چمچ میں اس میں تقریباً ادرک کے کرش کیے ہوئے ڈال کے اس کو بھی ایسی گھوٹ یہ کرش کیا ہے میں نے ادرک اور اس میں ڈال دیا ساگ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا اب اس میں تڑکہ بھی لگانا باقی ہے تڑکے سے پہلے میں جاہوں گی کہ میں مکئی کی روٹی بھی بنا لوں ساتھ میں پہلے روٹیاں بنا لیتی ہیں پھر اس میں گرم گرم تڑکہ لگا کر سرف کریں گے اب میرے پاس اس میں ہاف کب ملک ہے یہ روٹی ہم آٹا گون کے بھی بنا سکتے ہیں گرم پالن کے ساتھ آٹا گوندہ جاتا ملک ہے اور یہ ایزی ہوتی ہے یہ ذرا کوئک بھی ہوتی ہے اس میں ایک اڈا پھینٹ کر میں نے ڈال دیا نیم کرم دودھ ہے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے اس میں ہم نے کوئی چیز نہیں ڈالنی صرف ہم اس میں مکئی کٹا ڈالیں گے مکئی 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 ٹھڑا سا ڈالا تھا اور اب میں نے اس کے جو میزہ بنایا تھا وہ ڈال دیا اس کو ہم نے کھلکی آنچ پہ بھی بنانا ہے مکئی لغید موسیقی 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 یہ ہم دش آؤٹ کر رہے ہیں سرسوندہ ساگ اٹھتے مکھن مکھن مکھئی ہر چیز آگئی مکھئی بھی ساگ بھی اور مکھن بھی ماشاءاللہ بہت جبدست تیار ہو گیا ہے دل کوش ہو رہا ہے اور کھا کر بھی بہت مزائے گا یہ تو ایک بہت ہی بہترین ڈیش ہے جس کو سب ہی بہت شوق سے کھاتے اور سردیوں کے بادشاہ کہیں اس کو اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ لوگ بھی گھر میں اسی طریقے سے بنائیں اور کھائیں اور اپنے دوستوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی